اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم شریف میں صرف یہ ایک کام کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے آپ بھی کریں اپنے بچوں سے بھی کروائیں اور اپنی فیملی اور دوست احباب کے ساتھ بھی یہ ریکویسٹ اور گزارش کریں کہ محرم کے جو پہلے دس دن ہیں ان دس دنوں میں یہ ایک کام کریں کمال اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لینا اس عمل کا اس کام کا کتنا کمال ہے وہ کام کون سا ہے بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری اس کینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لٹیس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہت سانی اور باروقت پہن سکیں دوستان محترم محرم شریف ہے محرم شریف کے مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں نے سید الشہدہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی بقاہ کی خاطر اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کی نہ کہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے بچوں پتیجوں اور بھانجوں کی جانے بھی دین اسلام اور دین حق کی خاطر قربان کر دی تو ہمیں بھی چاہیے یہ جو دین آج ہم تک پہنچا ہے یہ امام علی مقام اسیران کربلا کی قربانیوں کا صدقہ ہے ان کے عظیم اور بابرکت اور پاک خون کی وجہ سے آج تک ہم تک یہ جو اسلام پہنچ ہے یہ صرف آل نبی اولاد علی کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچے تو ہمیں اس دین کی بھی قدر کرنی چاہیے اور آل نبی کی بھی قدر کرنی چاہیے اس دین سے بھی محبت کرنی چاہیے اور آل نبی سے بھی محبت کرنی چاہیے آل نبی سے محبت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آدھا ویسے تو ہمیں پورا سال بلکہ ساری زندگی آل نبی کو اپنی دلوں میں بصائے رکھنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے میری آل سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محرم کے پہلے دس دنوں میں تلاوتِ قرآنِ پاک کر کے ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں ان کی بارگاہوں میں پیش کریں اور زیادہ سے زیادہ سورہ یاسن شیف کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ سورت بولک زیادہ سے زیادہ ان پر سلام بھیجیں جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آلِ نبی کی عظمت کو سلامِ عقیدت پیش کریں یا حسین ابنِ علی یا حسین ابنِ علی تیری عظمت کو سلام تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے زیادہ سے زیادہ تلاوتِ قرآنِ پاک کر کے ان کے بارگاہوں میں پیش کریں گے ان کے نام کا لنگر نیاز پکا کر غربہ میں تقسیم کریں گے زیادہ سے زیادہ تو میں امید ہے کہ آج کے لئے ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال کرے گا